بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام قول کیا مگر ان کی احضر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کبھی ملاقات نہیں ہو سکی یہ ایک نہائیت قابل شخص تھے فقہ اور حدیث کے علم تھے شیر و شاعری سے بھی شغف تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں قاضی مقرر کیا بعد میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں اسی عودے پر برقرار رکھا حضرت علی ابن تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے کی زیرہ کھو گئی آپ ان دنوں خلافت کے عودے پر فائز تھے آپ نے وہ زیرہ ایک یہودی کے پاس دیکھی آپ نے یہودی سے فرمایا اے یہودی یہ زیرہ جو تمہارے پاس ہے میری ہے فلان روز مجھ سے کھو گئی تھی یہودی کہنے لگا میرے قبضے میں موجود زیرہ کے بارے میں آپ کیسی بات کر رہے ہیں اگر آپ میری زیرہ پر اپنا دعویٰ کرتے ہیں تو اب یہی ایک چارہ ہے کہ میرے اور آپ کے درمیان قاضی فیصلہ کریں چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں اور وہ یہودی دونوں فیصلے کے لیے قاضی شریخ کی عدالت میں پہنچے جب قاضی شریخ کی نگاہ امیر المومنین پر پڑی تو اپنی مجلس سے اٹھ کھڑے ہوئے حضرت علی ابن تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے فرمایا بیٹھے رہیں قاضی شریخ بیٹھ گئے پھر فرمایا میری زیرہ کھو گئی ہے میں نے اسے یہودی کے پاس دیکھا ہے قاضی شریخ نے یہودی سے پوچھا تمہیں کیا کہنا ہے یہودی نے کہا میری زیرہ میرے قبضے میں ہے اور میری ملکیت ہے قاضی شریخ نے زیرہ دیکھی اور یوں گویا ہوئے اللہ کی قسم اے امیر المومنین آپ کا دعویٰ بالکل سچ ہے یہ زیرہ آپ ہی کی ہے لیکن قانون کے مطابق آپ کے لئے گواہ پیش کرنا واجب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے بطور گواہ اپنے غلام کو پیش کیا اس نے آپ کے حق میں گواہی دی پھر آپ نے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو عدالت میں پیش کیا دونوں نے آپ کے حق میں گواہی دی قاضی شریخ نے کہا آپ کے غلام کی گواہی تو میں قبول کرتا ہوں لیکن ایک گواہ مزید ارکار ہے اور آپ کے دونوں صاحب زادوں میں سے کسی کی گواہی قبول نہیں کر سکتا پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے کہا قسم اللہ کی میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بیان کرتے ہوئے سنا ہے حسن اور حسین نوجوانہ نے اہل جنت کے سردار ہیں قاضی شریخ نے کہا اللہ کی قسم یہ بالکل حق ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے فرمایا پھر آپ نوجوانہ نے اہل جنت کے سرداروں کی گواہی کیوں قبول نہیں کر رہے قاضی شریخ نے کہا یہ دونوں آپ کے صاحب زادے ہیں باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی مقور نہیں یہ کہہ کر قاضی شریخ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے خلاف یہودی کے حق میں فیصلہ سنا دیا اور زیراہ یہودی کے حوالے کر دی یہودی نے تاجب سے کہا مسلمانوں کا امیر مجھے اپنے قاضی کی عدالت میں لائے اور قاضی نے اس کے خلاف میرے حق میں فیصلہ سادر کر دیا اور امیر المومنین نے بلا چون چران خبول بھی کر لیا پھر یہودی نے امیر المومنین علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے طرف نگاہ اٹھائی اور کہنے لگے امیر المومنین آپ کا دعویٰ بلکل سچ ہے یہ زیراہ یقیناً آپ ہی کی ہے فنا دن آپ سے گر گئی تھی تو میں نے اس کو اٹھا لیا تھا لہٰذا آپ ہی کی ملکیت ہے آپ لے لیں پھر کلمہ شہادت پڑھا کے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود پر حق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری یہ زیراہ اور یہ گھوڑا بھی تمہارا انہیں قاضی شریع کے حالات میں یہ واقعہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ایک غریل قاضی شریع رحمت اللہ علیہ کی امام شعبی رحمت اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی تو امام شعبی رحمت اللہ علیہ نے ان سے گریلو حالات کے بارے میں سوال کیا قاضی شریع نے انہیں بتایا کہ شادی ہوئے بیس سال گزر چکے ہیں لیکن میں نے اپنی بیوی سے کوئی ایسی حرقت سرزد ہوتے نہیں دیکھی جس پر میں اسے غصہ ہوا ہوں امام شعبی رحمت اللہ علیہ نے کہا یہ کیسے قاضی شریع نے کہا کہ جب میری شادی ہوئی اور پہلی رات میں بیوی کے پاس گیا تو میں نے اسے نہایت حسین و جمیل پایا میں نے دل میں کہا کہ مجھے وضو کر کے دو نفل شکرانے کے پڑھنے چاہیے چنانچہ جب میں نے دونوں جانب سلام پھیرا تو دیکھا میری بیوی بھی میری اقتداء میں نماز پڑھ کر سلام پھیر رہی ہے جب میرا گھر مہمانوں اور دوستوں سے خالی ہوا تو میں اپنی بیوی کی طرف گیا اور جب خلوت میں میں نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا تو وہ کہنے لگی ذرا ٹھہر جائیے پھر اس نے خطبہ پڑھا اور بات شروع کی کہ میں ایک ایسی عورت ہوں جو اپنے وطن سے دور ہوں مجھے آپ کے اخلاف اور آپ کی عادات کے بارے میں کوئی علم نہیں لہٰذا آپ مجھے وہ تمام کام بتا دیں جو آپ کو اچھے لگتے ہیں تاکہ میں وہی کروں اور جو کام آپ ناپسند کرتے ہیں وہ بھی بتا دیں تاکہ میں وہ نہ کروں پھر اس نے کہا کہ آپ کی قوم میں کئی عورتیں تھیں جن سے آپ شادی کر سکتے تھے اور میری قوم میں کئی مرد تھے جو میرے ہم پلہ تھے جن سے میں شادی کر سکتی تھی لیکن اللہ جب کوئی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو وہ ہو کر رہتا ہے آپ میرے مالک ہیں آپ کو اللہ نے جو حکم دیا ہے وہ کریں اسی کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتی ہوں اور اپنے اللہ سے اپنے اور آپ کے گناہوں کی معافی طلب کرتی ہوں قاضی شریر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اے شعبی اللہ کی قسم اس نے مجھے اس مقام پر خطبہ پڑھنے پر مجبور کر دیا چنانچہ میں نے بھی اللہ کی حمد و سنا کا خطبہ پڑھا اور پھر میں نے کہا اے میری بیوی بلا شبہ تُو نے بہت اچھی بات کی اگر تم اس بات پر ثابت قدم رہو تو یقیناً تم خوش نصیب رہے گی اور اگر تم ایسا نہیں کرے گی تو تیرا یہ خطبہ پڑھنا تیرے خلاق دلیل بن جائے گا سنو مجھے فلاں فلاں کام پسند ہیں اور فلاں فلاں کام نا پسند ہیں اگر تم میری کوئی خوبی دیکھے تو اس کو بیان کر دے اور اگر کوئی عیب دیکھے تو اس پر پردہ ڈال دے پھر اس عورت نے کہا آپ کس حد تک پسند کرتے ہیں کہ میرے گھر والے آپ کے ہاں آیا کریں تو میں نے کہا میں یہ پسند نہیں کرتا کہ میرے سسرال والے مجھے اپتہ ہٹ میں ڈالیں پھر اس نے کہا کہ آپ اپنے پڑوسیوں میں سے کس کس کے بارے میں پسند کرتے ہیں کہ وہ آپ کے گھر آئیں تاکہ میں انہیں آنے کی اجازت دوں اور کن کا آپ کے گھر آنا آپ کو نا پسند ہے تاکہ میں بھی ان سے احتیاط کروں تو میں نے اسے بتایا کہ فلاں قبیلے کے لوگ نیک ہیں اور فلاں قبیلے کے لوگ اچھے نہیں قاضی شریر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس عورت کے ساتھ پہلی رات بہت اچھی گزاری اس طرح اس کے ساتھ زندگی بسر کرتے مجھے ایک سال ہو گیا اور اس دور میں میں نے اس میں کوئی ناپسندیدہ بات نہیں دیکھی شادی سے ٹھیک ایک سال کی بات ہے ایک روز میں اپنی عدالتی کاموں سے فارغ ہو کر جب گھر آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بڑی عورت گھر میں ہے میں نے پوچھا یہ کون ہے میری بیوی نے بتایا یہ آپ کی ساس ہے میری ساس نے میری طرف متوجہ ہو کر کہا اے شریر تو نے اپنی بیوی کو کیسا پایا میں نے کہا میں نے اسے بہت اچھا پایا تو اس نے کہا شریر دونوں حالتوں کے علاوہ عورت کی حالت کبھی نہیں بگر دی یعنی ایک یہ کہ جب عورت بچے کی ماں بن جائے دوسری یہ کہ اس کا خامد اس کے حد سے بڑھے ہوئے ناز نخڑیں اٹھاتا رہے اور اسے کچھ نہ کہے اللہ کی قسم ناز و نقرہ والی عورت ناز و نقرے والی عورت جیسا بڑا شر کبھی بھی کسی نے اپنے گھر میں جمع نہیں کیا لہٰذا میری بیٹی کو جتنا چاہے عدب کرنے والی اور تہذیب سے بھرپور بنا تجھ کو روک ٹوک نہیں پھر قاضی شریر عحمت اللہ علیہ نے کہا یہ عورت میرے سال بیس سال سے رہ رہی ہے میں نے کبھی بھی اس میں کوئی قابل اعتراض بات نہیں دیکھی ہاں اتنی زندگی میں صرف ایک دفعہ میں نے اس پر اعتراض کیا تھا اور حقیقت یہ ہے اس موقع پر بھی یہ بے قصود تھی اور غلطی میری تھی دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی گھریلو زندگی سکون کے ساتھ گزارنے کی اور ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ